جیف جسٹس آف پاکستان کازی فائیسہ آج پیکٹس اینڈ پروسیچر بل کے حوالے سے سماعت کریں گے اور پندرہ رکنی فل کورٹ بنچ تشکیل دے دیا فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیا گئے سماعت لائف نیشن ہونے کا بھی امکان فل کورٹ بنچ میں جسٹس سردار تارک مسود، جسٹس اجازال احسن، جسٹس منصور شاہ، جسٹس منی بختر، جسٹس یحیٰ فریدی فل کورٹ کا حصہ ہوں گے جسٹس امین الدین خان، جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی، جسٹس جمال خان مندخیل، جسٹس محمد علی مزر، جسٹس آئیشہ ملک بھی فل کورٹ پہ شامل جسٹس ازر من اللہ، جسٹس سید حسن رزوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرط حلالی بھی سماعت کریں گے سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ ٹرکنی لارجر بنچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتنا جاری کیا تھا امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی مریم نواز کا جلاس خطاب کہا دھوا ہے ترازو کے پلڑے سب کے لیے برابر ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر بار نواز شریف کو پلس کیا ہر بار مائنس کرنے کی کوشش مائنس ہو گئی نواز شریف کے بغز میں عوام کو سزا دی گئی امید ہے کہ نواز شریف اور ان کے مظلوم ساتھیوں کو پروجیکٹ کے کارنوں کی نانصافیوں سے نجات ملے گی ملک کو انتقام ٹکراؤ اور با افرات افری سے نجات دلانا ہوگی ہماری لڑائی مہگائی معاشی بدحالی اور بیٹ گورنن سے ہے سندھ سمیت پاکستان کو کونے کونے میں ترقی کا سفر لے کر جائیں گے